موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزین موجزہ موجزہِ میراج در حقیقت اس کی عظمتیں اور اس کی رفاتیں چودہ صدیوں گزرنے کے بعد جب سائنس، ٹیکنالوجی سپیس میں سفر کرنا خلا نوردی کرنا سپیس شپ کا بننا تیز تیز رفتار کے اجادات کا ہونا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس عظیم موجزہِ میراج کی عظمتوں کو سمجھنے کی ابھی ابتداء ہو رہی ہے ابھی کیا ہو رہی ہے؟ ابتداء ہو رہی ہے یعنی آپ سوچئے نا کہ روشنی کی سپیڈ ہے دو لاکھ نینانوے ہزار آٹھ سو کلو میٹر پر سیکنڈ کم ہو بیش تین لاکھ کلو میٹر پر سیکنڈ کتنا؟ تین لاکھ کلو میٹر یہ کس کی رفتار ہے؟ روشنی کی یہ سپیڈ آف لائٹ ہے لائٹ کی یہ سپیڈ ہے کہ وہ سیکنڈ میں تین لاکھ کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے اچھا عربی زبان میں اس کو برک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ برک میں قربان جاؤں رحمت کونین دس سواری پہ گئے رب نے کہا وہ ایک برک نہیں وہ براک تھا وہ سنگل سپیڈ نہیں تھی وہ ملٹیپل سپیڈز تھی ملٹیپل لائٹس تھی وہ کتنی لائٹس کا مجموعہ حضور کی سواری تھی یہی وجہ ہے کہ جب رحمت کونین اتنا طویل سفر اتنے عظیم مشاہدات اور اتنی بڑی سہر کرنے کے بعد جب پلٹ کے واپس آئے ہیں تو سفر کی وسعت کا عالم یہ ہے بلکہ میں اس کو روک کے آپ کو آئنسٹائن کی ایک تھیوری آسان لفظوں میں عرض کرنا چاہوں گا اس بندے کو سائنٹیسٹ آف دا سینچری صدی کا سب سے بڑا سائنس تھیان مانا جاتا ہے آئنسٹائن اس کا ایک نظریہ ایک تھیوری ہے جس کو نظریہ اضافت کہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز ہیں ہمارا کو ٹاپک نہیں ہے اور نہ ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں لیکن میں اصال لفظوں میں اس کو جو ہمارے اساتیزہ نے ہمیں اس کی بات سمجھائی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کو اتنی تیزی مل جائے کہ وہ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کر سکے مطلب تین ہزار سوری تین ہزار لاکھ کلو میٹر پر سیکنڈ یہ رفتار اسے مل جائے ان کا اس رفتار سے اگر کوئی چیز سفر کرے نہ تو اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے کہ ایک بندہ دو بھائی ہوں سکے اور ایک بھائی جو ہے وہ زمین پہ رہ رہا ہے اور دوسرا اس سپیڈ سے کیا کر رہا ہے سفر کر رہا ہے سفر کر رہا ہے دونوں کی عمر تھی بیس سال سو سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ جو زمین پہ رہنے والا تھا اس کی عمر ہو جائے گی ایک سو بیس سال اور جس نے اس پیڈ سے سفر کیا ہے اس کی عمر رہے گی بیس سال آسان لفظوں میں یہ ہے آج کی سائنس جس چیز کو بیان کر رہی ہے قربان جائیں رحمت کونین نے فرمایا جب میں اتنا بڑا سفر کر کے پلٹا میرا بستر گرم تھا سفران اللہ سفران اللہ میرے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی جس پانی سے غسل کیا تھا وہ پانی ابھی زمین پہ بہ رہا تھا سفران اللہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی سفران اللہ سفران اللہ آج کی میں نے کہا یہ موجزہ میراج کی عظمتوں کو جاننے کی ابتداء ہے اور پتہ نہیں سو سال کے بعد جب سائنس اور حقیقتوں کو پائے گی اور حقیقتوں سائنٹیس اس بات پہ متفق ہیں وہ کہتے ہیں رب کی اس کائنات کے راز ابھی تک ہم نے صرف پانچ فیصد سمجھے ہیں فائی پرسنٹ اس کائنات کے راز ہمیں سمجھ میں آئے ہیں اور ابھی کتنے پرسنٹ اس کائنات کی وسطے اور راز باقی ہیں پچانوے پرسنٹ پچانوے پرسنٹ میں قربان جاؤں اس یونیورسل سائنٹیسٹ کی عظمتوں پر جس نے چودہ صدیہ پہلے کہا تھا اور میرے رب نے میرے دونوں کندوں کے درمیان دستے محبت رکھا بس میں نے اس کی تھنڈک کو سینے میں محسوس کیا میں رب کے ہر راز کو جان گیا سمجھ اللہ سمجھ پانچ پرسنٹ راز جاننے والے دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور جس حسدی کو رب نے جس کو کائنات کا ہر راز بتایا گیا اور راز تو معمولی بات ہے جس کو سامنے بٹھا کے جلوہ دکھایا گیا پوری سورہ نجم جن کی عظمتوں کو بیان کرتی ہے ان کی وفاتوں کے عالم کیا ہوں ان کی عظمتوں کی انتہا کیا ہوں